موسیقی 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 سات عرب ریال کی منظوری سبودی خبر سان ادارے ایس پی کے مطابق سعودی وزیر سہت نے بتایا کہ نئے کرونا وارس انیورٹنے کے لیے بھاری بجٹ درکار ہے وزارت سہت کی درخواست پر بجٹ مسلسل فراہم کیا جاتا رہا ہے وزیر سہت کے مطابق نئے بجٹ کی بدولت سہت اداروں کی تیاروں کا امیار بلند ہوگا مطلوبہ دوائیں وافر مقدار میں فراہم کی جا سکیں گی ہز پتالہ میں مزید پسٹوں کی فراہمی کو یقینی بنیا جائے گا نصمی تنفس کے آلات کرونا وارس سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے معاینے کے مزید آلات خریدے جائیں گے اندرون و بیرون ملک سے مزید طبیع اور معاون عملے کی خدمات تحصل کی جائیں گی عبودی وزیر سہت نے بتایا کہ وزارت سنوان سال کے آخرتہ کے لیے مزید 32 ارب ریال کے بجٹ کے درخواست کی ہوئے ہیں اس کے بھی اصوری منظوری مل چکی ہے ٹائف انڈے زخیرہ کرنے والا غیر ملکی گرفتار ٹائف برادیا نے انڈے زخیرہ کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار شدہ شخص نے بہران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انڈوں کی بڑی مقدار گودا میں زخیرہ کر رکھی تھی برادیا نے بتایا ہے کہ انڈوں کا مصوری بہران پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی برادیا نے بتایا ہے کہ گرفتار شدہ غیر ملکی کے پاس میڈیکل کارڈ نہیں تھا علموازی انڈے زخیرہ کرنے کے لئے صحیحت و ضعبت کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی برادیا نے کہا کہ مذکورہ شخص کے خلاف خفیت لا ملنے پر کاروئی عمل میں لائے گئی گودام میں انڈوں کی بڑی مقدار ضبط ہوئی ہے برادیا نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں انڈوں کا بہران نہیں برادیا کے حرکار دورے کر رہے ہیں تاہم طلب اور حرکت میں فرق واقعہ ہوا ہے جس کے باعث انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی مہم شیخ صدیز خود شریک سعودی خبرستان ادارے اس پی کے مطابق مقدس وساجت کی انتظامے کے سربراہ شیخ ڈاکٹر برحمان السعیدیس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سہنے کو سینیٹائز کرنے کے مہم میں شریک ہوئے وہنہوں نے سینیٹائز کا کام کرنے والے کارکنان کی حفظہ وضائے کی اور ان کا حفظہ بڑھانے کے لئے ترسیم کش عدویات کے محلول کا سپرے خود کیا اور صفائی عمل میں کارکنان کا ساتھ دیا ڈاکٹر السعیدیس نے سینیٹائز مہم میں حصہ لے کر دنیا بھر کے مسلمان کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ سعودی عرب کے قیدین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز رکھتے ہیں واضح ہے کہ اسلام نے مساجد اور زہرین کے ادعاد و اکرام کو حکم دیا ہے اس سلسلے میں زہرین کو نیک کرونا سے بچانا سب سے اہم کام ہے سب سے اہم کام ہے